موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج ستنہ جولائی جمعیقہ دن آوٹ سال دو ہزار گئی سے اور میں ہوں آپ کا میزوان ہمیرا بلوچ موسیقی آج کی نیوز بلٹن کچھ اس طرح ہے آواران کے مختلف علاقوں میں کابز پاکستانی فوج نے عام عوام پر دعویٰ بھول کا شدید تشدد کی ہے اور تمام لوگوں کے موبائل فون بھی ضبط کر لیے ہیں پنجگور میں ایک ماہ سے لابتہ ایک نو عمر لڑکی کی جلی ہوئی لاش پر آمد ہوئی ہے خاران میں پولیس حراست میں ایک نوجوان کی ہلاکت کے خلاف خاران سیول سوسائٹی کی جانب سے پولیس کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی سویڈین کے حکم نے بلوش صاحبی ساجد حسین کی قطر اور گمشدی کے حوالے سے جاری تحقیقات کمزو شواید کی وجہ سے ختم کر دیا ہے کوئٹا میں کرونا وائرس سے جانبک ہونے والے پروفیسر نادر شاہ کو مختلف مقاطف کے فکر کے لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے پاکستان میں قید بارتی شہری کلبوش و یادو سے بارتی کونسلز نے جمرات کے روز ملاقات کی ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل خبریں دوستین مراد بلوش سے سنتے ہیں قابض پاکستانی فوج نے آواران میں گیشکور کے علاقے سنڈوم اور ڈلے بازار میں عام آبادی پر دھاوہ بول کر اہل علاقہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ گھروں میں لوٹ مار کر کے تمام خواتین کے موبائل اپنے ساتھ لے گئی ہے مقامی ذرا کے مطابق پاکستانی فوج روزانہ کی بنیاد پر عام آبادی پر دھاوہ بول کر ان کی تضلیل کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے گھروں کے سامان کی لوٹ مار کے ساتھ ساتھ موبائل فون بھی چھین کے لے جاتی ہے مقامی لوگوں نے دنیا بھر کے انسانی حقوق کے اداروں اور میڈیا سے اپیل کی ہے کہ وہ ان واقعات کا نوٹس لے اور ہمیں ان ظالموں کے جبر سے بچایا جائے بلوچستان کے علاقے پنجگور سے ایک جلی ہوئی لاش برامد ہوئی ہے جسے شناخت کے لیے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں لاش کی شناخت بارہ سالہ فقیر محمد ولد رسول جان کے نام سے ہوئی ہے جو گزشتہ مہینے کے چار تاریخ سے لا پتا تھا مقامی افراد کو لاش پنجگور کے علاقے سوردو سے ملی ہے انتظامیہ کے مطابق مذکور بچے گھر سے نکلا تھا اور پھر واپس نہیں آیا بچے کی لاش اس کے گھر کے قریب ایک خالی گھر سے برامد ہوئی ہے خاران میں ریاستی پولیس کی حراست میں احسان اللہ نامی نوجوان کی ہلاکت کے خلاف خاران سیول سوسائٹی کی جانب سے پولیس کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس نوجوان کی ہلاکت کے بارے میں غلط بیانی کر رہی ہے جسے مبینہ طور پر قتل کیا گیا ہے سیول سوسائٹی خاران کی کال پر مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں وقلہ برادری اور مختلف طبقے فکر کے لوگوں نے احسان اللہ ولد امام بخش کی پولیس کسٹڈی میں پورسرار ہلاکت کے خلاف بازار سے احتجاجی ریلی نکال کر ڈپٹری کمیشنر خاران آفز کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا بعد ازان ڈپٹری کمیشنر خاران عبدالسلام خان اچکزے کی طرف سے شفاف تحقیقات کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج کو ختم کیا سویڈن کی حکام نے بلوچ صحافی ساجد حسین کی گمشدگی اور قتل کے حوالے سے جاری تحقیقات کمزور شواہد کی وجہ سے ختم کر دیئے ہیں سویڈش حکام کے مطابق بلوچ صحافی ساجد حسین جو دو مارچ دو ہزار بیس کو لاپتہ ہوئے تھے اور ان کی لاش سویڈن کے شہر اپسالہ کی ایک ندی سے تیئیس اپریل دو ہزار بیس کو برامد ہوئی تھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ساجد حسین کیس کی تفتیشی افسران اور پراسی کیوٹر نے کیس سے جبری گمشدگی یا قتل ہونے کے شبہات کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساجد حسین کے لاپتہ ہونے سے قبل ملنے والے لوگوں کے بیانات اور آٹوپسی رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد قتل یا کسی جرم کا شکار بننے کی شبہات کے حوالے سے ٹھوس شوائد نہ ملنے کی وجہ سے کیس خارج کی جاتی ہے منگچر میں جوہان کراس کے مقام پر ایک ہی قبیلے کے دو گروہوں میں زمین کے تنازے پر فائرنگ کے تبادلے میں دونوں طرف سے چھے افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے دو افراد کی حالت تشویشناک ہے ڈیرہ اللہ یار میں ایک شخص نے مبجنہ گھریلو رنجش کی بنا پر فائرنگ کر کے اپنی نوجوان بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے سرانان کے قریب کوئٹہ سے چمن جانے والی ایمبولینس اور ایک فیلڈر گاڑی میں تصادم سے ایک شخص حلاق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں دال بندین میں مزاہمت پر ڈاکون نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کیا ہے جسے تشویشناک حالت میں کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے اور شہدہ کے بو کھڑتالی کیمپ کو چار ہزار اکیس دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کو لیڈ کرتے ہوئے اب ایسا مقام آیا ہے جس پر اتمینان کیا جا سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں آج ہم پوری دنیا کو اپنی آواز پہنچانے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ کل یہ چیزیں وجود نہیں رکھتی تھی مگر آج بلوچستان کے طول اور عرض میں دشمن اپنا ریٹ کھو رہی ہے جبکہ ہمارے نوجوان اور خواتین اپنی صلاحیتیں قومی ضرورتوں کی ہم آہنگ کر کے تنظیم کی پلٹ فارم پر اہد ساز کردار ادا کر رہے ہیں اور قوم کی ایک واضح اکثریت پور امن جد و جہود سے تنظیمی طور پر منسلک ہو چکا ہے اور کل کی نسبت آج تنظیم میں بلوچ خواتین کی شرکت اور شمولیت انتہائی حوصلہ افضا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کی سینئر نائب صدر ملک عبدالولی کاکرڈ اور مرکزی رہنما لشکری رحسانی نے کہا ہے کہ ریاست سیاسی کارکنوں کو سیاست اور سیاسی عمل سے دور رکھنے کے لیے سازش کر کے گروہی مفادات میں الجا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات سیاسی کارکنوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے قومی شناخت قومی اختیار قومی ساحل و وسائل کے لیے عملی جد و جہود کو ترجیح دیں دونوں رینماوں نے کہا کہ یہ علمیہ ہے کہ پنجاب کے اعلی بیورو کرٹس کو بلوچستان میں مسلط کرتے ہیں جو جالی ڈومی سائل دے کر پنجاب اور دیگر صوبوں کے لوگوں کے ذریعے وفاقی کوٹے پر بلوچستان کے نوجوانوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اٹھارویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ پر قدغن لگانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے جسے ملک کے دیگر اکائیاں کسی صورت قبول نہیں کریں گے تحریک بحالی بولان میڈیکل کالج کے چیرمن حاجی عبداللہ خان صافی اور وائس چیرمن ڈاکٹر علیاس بلوچ نے ریاستی پولیس کی جانب سے تحریک کے کیمپ کو بار بار اکھاڑنے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس تحریک کو دیوار سے لگانے سے باز رہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس جان بوجھ کر تحریک کو مشتعل کرنا چاہتی ہے دونوں رہنماؤں نے پولیس کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک کو حراسہ کرنے سے باز رہے دونوں رہنماؤں نے وائس چانسلر اور اس کے غنڈوں کی طرف سے ڈاکٹروں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس گھناؤں نے حرکت پر عالی حکم کی خاموشی سوالات کو جنم دے رہی ہے بلوچستان انجنئرنگ یونیورسٹی خوزدار کے آفیسرز نے خوزدار پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان انجنئرنگ یونیورسٹی خوزدار میں جنگل کا قانون نافذ ہے جہاں مقامی افسران کو نظر انداز کر کے غیر قانونی طور پر دوسرے سوگوں کے افراد کو تائینات کر کے چار چار اہم عودوں کی چار سے نوازہ جا رہا ہے دوسری طرف یونیورسٹی کی جانب سے کروڑوں روپے خرچ کر کے جن افراد کو پی ایچ ڈی کرایا گیا انہیں تدریس کے بجائے انتظامی اہم عودوں پر تائینات کیا جا رہا ہے جس سے تدریسی نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے افسران نے مطالبہ کیا ہے کہ یونیورسٹی کالونی میں غیر قانونی الارٹمنٹ بند کر کے اساتعزہ کو انتظامی اہدون سے ہٹا کر یونیورسٹی کے میار تعلیم کو بچایا جائے اور آفیس ارس کی ٹائم اسکیل بحال کیا جائے چیف سیکریٹری بلوچستان فضیل اسغر کی جانب سے مالی سال دو ہزار بیس اکیس میں خود کو اوور ٹائم کی مد میں تینتیس لاکھ روپے کیش اہوارڈ سے نوازنے کے انکشاف ہوا ہے یہ انکشاف سابق آئی جیو ڈی جی ایف آئی اے نیکٹا فرس نیشنل کوارڈینیشن تارک پرویز نے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چیف سیکریٹری بلوچستان فضیل اسغر نے مالی سال دو ہزار بیس اکیس میں چودہ روز کے لیے اوور ٹائم لگانے کی مد میں خود کو تینتیس لاکھ روپے کیش اہوارڈ دے دیا ہے جو ایک شرمناک اور قابل نفرت فیل ہے دوسری طرف کوئٹہ کے رہائشی با یزید خروٹی نامی شخص نے اپنے وکیل سلیم اختر ایڈوکیٹ کے ذریعے مذکورہ اقدام پر چیف سیکریٹری بلوچستان کو لیگل نوٹس جاری کر دیا ہے بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسییشن نے پروفیسر نادر شاہ کو سرکاری سطح پر شہید کا درجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروفیسر نادر شاہ نے تعلیم کے فروغ کے لیے نمائی خدمات سرانجام دی ہے اور بی ایس سی پروگرام کے حوالے سے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی چیئرمن ڈاکٹر نواب بلوچ نے پروفیسر نادر شاہ کی کرونا وائرس کے باعث وفات پر ان کی تعلیمی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ ان کی تعلیمی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نیشنل پارٹی نے کہا ہے کہ ایچی سی اور محکمہ تعلیم کی ناروان آن لائن کلاسز پالیسی نے بلوچستان کے ایک استاد کی جان لے لی نیشنل پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ پروفیسر نادر شاہ کے قتل کا مقدم ہے ایچی سی کے خلاف درج ہونا چاہیے بی ایسو کے مرکزی سیکریٹری جنرل منیر جالب بلوچ نے اپنے جاری کرد تازیتی بیان میں کہا ہے کہ پروفیسر نادر شاہ کی کرونا وبا کے باعث شہادت سے بلوچستان ایک لائق اور محنتی استاد سے محروم ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ پروفیسر نادر شاہ پچھلے پچیس برس سے تعلیم ان کے میدان میں اپنے خدمات سرانجام دے رہے تھے اور بطور ڈگری کالج کے واج پرنسپل ان کی خدمات قابل تحسین ہیں وہ ایک محنتی فکری اور مخلص شخصیت کے مالک تھے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے پاکستان سٹیل مل انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام ملازمین کو نہیں نکالا جا سکتا اور اسٹیل مل سے متعلق بنایا گیا منصوبہ صرف تباہی ہے جو اسٹیل مل انتظامیہ کے گلے پر جائے گی پاکستان کے دفتری خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی کانسلرز نے جمعیرات کو پاکستان میں زیر حراست بھارتی شہری کلبوشن جادف سے ملاقات کی ہے یہ دوسرا موقع ہے کہ کلبوشن کو کانسلر رسائی دی گئی ہے اور یہ ملاقات اسلام آباد میں ایک محفوظ مقام پر ہوئی ہے جسے خفیہ رکھا گیا تھا افغانستان میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں تیرہ طالبان حلاق جبکہ طالبان کی طرف سے راکٹ حملے میں پانچ عام شہری زخمیں ہوئے ہیں دوسری طرف افغانستان میں سیاسی مخالفین کے خلاف انسانی حقوقی پامالیوں جنسی زیادتی اور جنگی جرائم کے الزامات کا سامنا کرنے والے طاقتور جنگ جو کمانڈر عبدالرشید دوستم کو فوج کے سب سے عالی ترین اہدے مارشل پر فائز کر دیا گیا ہے عبدالرشید دوستم کی عمر 66 برس ہے اور وہ افغانستان کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں ایران کی بو شہر بندرگاہ پر آتش زدگی کے نتیجے میں وہاں پر موجود کم از کم سات بحری جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے یہ واقعہ دھماکوں اور آتش زدگیوں کے اس سلسلے میں ایک اور اضافہ بند کے سامنے آیا ہے جن سے ایران عالیہ دنوں میں نورت آزما ہے سوشل میڈیا پر عالمی رد عمل کے بعد ایرانی حکام نے حکومت مخالف تین مظاہرین کی سزائے موت پر عمل درامت روک دیا ہے اور رینارنی حکومت نے مقدمے کی اثر نو سماعت کا حکم دیا ہے تینیم قیدیوں کو گزشتہ سال نومبر میں حکومت مخالف مظاہروں میں جلاؤ گیراؤ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ چین عالمی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہا ہے اور انہوں نے چین اور عالمی ادارہ صحت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کا جھکاؤ چین کی طرف ہے دوسری طرف امریکہ نے چین کی ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کے مخصوص ملازمین پر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں میں معاون بننے کا الزام آئد کرتے ہوئے ویزا کی پابندیوں کا اعلان کیا ہے اردن کی ایک عدالت نے بدھ کے روز جاری کردہ اپنے ایک فیصلے میں مذہبی اور سیاسی جماعت اخوان المسلمون کو اپنی آئینی اور قانونی حیثیت سلیم کرانے کی ناکامی کے بعد کل ادم قرار دیتے ہوئے اسے تحلیل کرنے کا حکم دیا ہے تازہ فیصلے کے مطابق اردن میں اب اخوان المسلمون کے سن دوہزار پندرہ میں جاری کردہ قانونی لائسنس معتل کر دیے گئے ہیں امریکہ اور خلیجی ممالک نے دائش سے مبجنہ تعلق پر چھے کمپنیوں اور افراد پر پابندی آئد کی ہے امریکی موقع میں خزانہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں میں شامل کمپنیوں اور افراد کا تعلق ترکی شام اور افغانستان سے ہے پابندیوں میں شامل افراد اور کمپنیوں کے امریکہ میں اساس منجمد ہو جائیں گے ترکی کا ایک فوجی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے حادثے میں سات سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں جن میں دو پائلٹ بھی شامل ہیں تیارہ ایک مشن پر تھا جب حادثے کا شکار ہوا ترکی نے شام میں اپنی فوجی اور لاجسٹک کمک میں مزید اضافہ کر دیا ہے شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری کے مطابق شام میں تائینات ترک فوجیوں کی تعداد گیارہ ہزار پانچ سو سے تجاوز کر گئی ہے بٹکوائن ہیکرز نے بڑی شخصیات کی ٹویٹر اکاؤنٹس آئی جیک کر لیے ہیں جن میں سابق امریکی صدر بارک اوامہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن بل گیٹس جیف بیزوز سمیت بڑی کمپنیوں کے سربراہ بھی شامل ہیں ان اکاؤنٹس سے بٹکوائن کے ذریعے رقم بھی مانگے گئے ہیں یہ تھے دوستن مراد بلوچ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کر دی رہیں ہمارے ویب سائٹ